ذرا آپ ہی سن لیں آپ کہتے ہیں آج بلے کا نشان دیں اس کو جب بلے کا نشان دیا تھا ہائی کوٹ نے پشاور کے تو آپ کے بیان سمیت باقی کیا کہہ رہے تھے ذرا یہ بھی سنیں پشاور ہائی کا فیصلہ آیا ہے وہ الیکشن کمیشن کے اختیار پر حملے کے مترادف ہے یہاں پر اداروں کے اندر مخصوص قسم کے فیصلے کچھ لوگ کرتے ہیں جن سے سیاست کی بو آتی ہے کبھی بلہ جا رہا ہے کبھی بلہ آ رہا ہے کیا مزاق بنایا ہوا ہے یہ اس کو سپریم کورٹ میں کہا جائے good to see جب مرضی لادلا سر وہ تو اسی نہیں چاندے ہو دیکھو بلہ جائے ایسی گال کرو جیلے تو اسی چاندے ہو کہ آپ نے تو بیان کازی شروع کر دیا دانتوں میں خلاف جب بلہ واپس آیا تھا کاشف اس طرح نہیں میں آپ کو یہ کہنے لگا ہوں کہ میں نے کہا تھا اور کہہ رہا ہوں کہ بلہ جا رہا ہے بلہ آ رہا ہے اوہ بھائی اگر آپ نے کوئی قانون بنایا ہے اس پر عمل ہوتے ہوئے آپ کا بلہ آپ سے چھن رہا ہے جس طرح کے شیر چھن گیا تھا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قانون غلط ہے اور اگر قانون کے مقابل نہیں ہوا جب آپ کہتے ہیں بلہ دو تو میں کہتا ہوں جب بلہ دیتے ہیں تو آپ لوگ رولا ڈال دیتے ہیں کہ بلہ کیوں دیئے آپ تو بلے سی ڈرتے ہیں کہ بلہ ہوں نہیں 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 نا نا یار بھائی میرے ایک سیکنڈ بہیں بلے جس کی بات کر رہا ہوں نا میں اگر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر نو دس مئی کا واقعہ نہیں ہوا تو اس کو کھولیں بھائی اور آپ کا آئین قانون اجازم دیتے ہیں آپ کا اجازم کہہ رہا ہے میرے پاس چلیں چھوڑیں اس کو آپ معافی مانگیں اسے آپ چاہ رہے ہیں کہ میری بات سنیں اسے لیول پلائنگ فیلڈ کیسے ہوگی میاں صاحب وہ تو اگر نو دس مئی پہ فیصلہ ہو بھی جائے وہ تو اندر اور کتنا اندر ڈالیں گے ایک جملے میں ایک جملے میں کر دیتا ہوں ایک جملے میں میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دوہزار چوبیس میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں پاکستانی پچیس کروڑ عوام ہیں ان کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ میں معصوم ہوں میں سیسیلین مافیا ہوں میں غدار ہوں یا میں پاکستان کا خیرخہ ہوں نو دس مئی کو واقعہ کرنے کے باوجود قوم یہ سننا چاہتی ہے تاکہ آزادانہ طور پہ وہ اپنا ووٹ کاس کر کریں قوم یہ فیصلہ کر دے گی آپ کے لئے آٹھ فروری کاشف عباسی صاحب زیادہ محبے وطن ہیں جوے لطیب جو ہے وہ انڈین نواز ہے سر مئیمیا صاحب میرے دو تیس سوال ہو رہے گئے سنے سنے سر آپ نے کہا کہ امران خان کی سہولت کاری آج بھی ہو رہی ہے کون کر رہا ہے مجھے یہ بتائیں کہ اگر جیل کے اندر بھی اس کو دھمکیاں دینے کے باوجود لڑائی جھگڑا کرنے کے باوجود گالیاں دینے کے باوجود اپنی مرضی کے فیصلے کے لیے دباؤ ڈالنے کے باوجود کوئی ادارہ حرکت میں نہیں آتا تو میں اس کو سہولت کاری نہ کہوں سر میں سے آپ ایک کرم یہ بات کر رہے ہیں دوسری طرح آپ نے کہا سپریم کورٹ پر ہم نے حملہ کیا سر آپ بھی نے کہا نا سپریم کورٹ پر ہم نے حملہ کیا مجھدار نہ آ دیتے تھے تو پھر یہ بھی نہ چیخیں یہ بھی نہ چیخیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے یہ بتائیں سپریم کورٹ آپ نے کہا سپریم کورٹ پر حملہ ہوا دو تین شیشے ٹوٹے یہ فٹیج دیکھیں سپریم کورٹ پر حملے کی ججوں کو بھاگنا پڑا وہاں سے یہ اس ٹیم سکرین پر چل رہی ہے آپ کا پورا ادھر چلا گیا مسلم لیگ نون کا گروہ اس پہ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جو بھی ہو اس پہ لیڈرشپ کو گھر جانا چاہیے اس پہ تو میاں صاحب کو ناہل ہو جانا چاہیے تھا کہ مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا لیکن چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں ایک سیکنڈ نہیں نہیں رک جائیں رک جائیں کاشف آپ مجھے یہ بتائیں اپنی دیانتداری سے آپ کے پاس فوٹیج ہے تو وہ چلائیں ورنہ میں آپ کو بجواتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ پر داخل یہ نہیں ہوئے تھے ہوئے تھے اور کیا وہاں انہوں نے قبضہ نہیں کیا تھا رات بارہ بجے کورٹ نہیں کھلی تھی اور پھر مجھے یہ بتائیں جوڈریشپ کمپلیکس پہ مسلح لوگوں نے قبضہ کیا تھا یا نہیں اس کی فوٹیج بھی لوگوں کو دکھائیں اور پھر یہ بتائیں سپریم کورٹ پر اس کی کوئی فوٹیج موجود نہیں ہے مسلح لوگوں نے کیا لوگ موجود تھے سر میرے پاس ٹائم کام ہے ایک ایک کر کے چلتے ہیں آگے کیونکہ آپ یہ جو الیکشن کمیشن کی بات کیا ہے آپ نے دھمکیوں کی یہ بات ہی میں آپ کے لیے بتا دوں میاں صاحب وہاں پر میڈیا موجود ہی نہیں تھا یہ جو خبریں آئی ہیں یہ ایک چینل پر خبر چلی کہ دھمکیاں دی گئی ہیں ہو سکتا ہے کہاو کہ میں آرٹیکل چھے کے تاہر میں اتقدمہ چلاؤں گا یہ تو ویسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو کہیں سرکاری ملازم کو کہہ گا تم نے یہ کیا تو میں تمہارے خلاف اتقدمہ کروں گا لیکن ایک چیز سر بڑے بڑے سوال آپ سے پوچھتے ہیں میرے بات کم رہ گیا میاں صاحب آپ نے کہا آج کی عمران خان کے لیے وہی کام ہو رہا ہے جو دوزار گیارہ میں ہو رہا تھا مجھے ایک جملہ کہنے کی پہلے اجازت دے دیں میں یہ آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ کیا عمران خان نے سپریم کورٹ پر حملہ نہیں کیا تھا کیا اس کی ایف آئی آر ہوئی کیا کوئی نہل ہوا کیا جوڈیشر کمپلیکس پہ عمران خان نے حملہ نہیں کیا تھا مسئلہ اور کیا وہاں قبضہ نہیں کیا تھا کیا اس کی ایف آئی آر کوئی اور ہمارے پر تو ہوئی ہمارے لوگ نہل ہوئے سزا بکتی لوگوں نے جس طرح آپ نو دس مئی کو کہہ رہے ہیں آرکیٹیکٹ کو سزا دو آرکیٹیکٹ کو تو سزا نہیں ہوئی سپریم کورٹ حملے کی آپ کے لیڈرشپ تو بچ گئی ساری کی ساری جنہوں نے پجابہ اس میں کیمہ کے نان کھلائے تھے مجھے ایک بات بتا رہے ہیں آپ نے کہا کہ عمران خان کے لیے وہی کام ہو رہا جو دوزار گیارہ میں ہو رہا تھا کیا ہو رہا ہے کون سا ادارہ کام آپ کہتے ہیں سپریم کورٹ عمران خان کی حمایت کر دی میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں میں جب کہتا ہوں نا کہ سہولت کاری عمران خان کو آج بھی میسر ہے اور میں جو سولہ ماہ کی حکومت تھی میں اس میں بھی کہتا تھا تو آپ جیسے آپ سے مراد آپ جیسے میرے انتہائی قابل اعترام لوگ کہتے تھے وہ سہولت کاری کی تھی ہو رہی ہے وہی تو اسی حکومت دا دسونہ کورٹ سہولت کاری کر رہا ہے پھر نو دس مئی کو ایک ادارے نے جب خود اتصابی اپنے اندر کی تو اٹھارہ بیس لوگوں کو سزا نہیں ملی سہولت کاری پہ ملی تھی اور اسی طرح ایک سیکنڈ اب دوسرا ادارہ سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں آج بھی لوگ موجود ہیں جو سہولت کاری کر رہے ہیں سر سوال کا جواب تو دے دینا آج بھی لوگ موجود ہیں کشت کو تو نکال دیا گیا آج بھی ریٹائر ہونے والے لوگ جو ہیں وہ چکوال کے رہنے والے لوگ جو ہیں آج بھی اپنا اثر سوک ہر جگہ استعمال کر رہے ہیں اور پاکستان کو عدم استحقام کا شکار کر رہے ہیں یہ میں زمیدہی سے یہ بات کہہ رہا ہوں سر میں اگر تھوڑا سا میں زیادہ نہیں جانتا فوج کی ورکن کو میں یہ جانتا ہوں کہ جو ریٹائر لونے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ریٹائر ہو کے گھر چلے جاتے ہیں پھر وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں پھر وہ چلے جاتے ہیں یہاں نہیں جا رہے بھائی پاکستان میں میں نے تو نہیں دیکھا میں نے نہیں دیکھا اب آپ آپ زبرتسی کریں تو ایک ایسے انہوں نے جو کیا ہوگا آپ نہ بھوکتیں گے لیکن میں یہ جانتا ہوں ریٹائرمنٹ کے بعد جو بھائی میرے بات سننو کیا جنرل شویب صاحب جو تھے آپ کے ہاں بھی آیا کرتے تھے سر کسی کا پولیٹیکل ویو آپ نہیں جوک سکتے ان کا پولیٹیکل ویو ہے لیکن یہ کہنا آپ آجے